بسم اللہ الرحمن الرحیم بکوزہ کشمیر کے صورتحالہ قومل تعدقین ناکامی ہے وزرعظم عمران خان کندیل بلوچ قتل کیس میں مرکزی ملزم وسیم کو عمر قید مفتی عبدالقوی بری کر دیا گیا آزاد کشمیر زلزہ میں جانبہ کفرات کے لوہاہکین کے لیے پانچ لاکھ امداد کا فیصلہ بلکارہ رابی پیر زیادہ کے وارن گرتاری جاری اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزرعظم عمران خان آج اکاننٹ ادھا کی جنرل اسمبلی کے جلاس سے خطاب کریں گے جس میں وہ بکوزہ کشمیر کا مقدمہ پیش کرتے ہوئے دنیا کے سامنے بھارتی کو بنکے مظالم کو جاگت کریں گے قبل عظیم وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے بتایا کہ عمران خان جنرل اسمبلی کے جلاس میں کشمیر کا مقدمہ انتہائی موثر طریقے سے پیش کریں گے وہ یہاں صرف کشمیر کے مسئل اور بھارتی نظالم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہی آئے ہیں امریکی نائف وزیر خارجہ برائی جنوبی ایشیا ایلیس فیلز نے بھارت پر زور دیا ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں پابندیاں فاری طور پر ختم کی جائیں ایلیس فیلز نے کہا کہ مقبوزہ جمعہ کشمیر میں وسیع پیمانے پر گرفتاریوں اور پابندیوں پر امریکہ کو تشویش ہے بھارت زیر حراست افراد کو رہا کرے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرے تاکہ پاک بھارک شدگی کم کی جا سکے الیکشن ٹربینل نے بلوچستان کے حلقہ اینے 265 کا الیکشن کالدن قرار دیتے ہوئے دوبارہ نخابات کرانے کا حکم دیا ہے الیکشن ٹربینل میں ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف نابزادہ لشکر ریسانی کی درخواست کی سماعت ہوئی الیکشن ٹربینل کے جسٹس عبداللہ بلوچ نے نادرہ کے رپورٹ کی روشنی میں کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سپیکر قاسم سوری کی کامجابی کو کالدن قرار دیا ہے وزیادم عمران خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اکوام مطیدہ کی ناکامی ہے تاہم امریکہ کشمیر کی صورتحال پر سیکیورٹی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت شکینی بنائے نیوی آرک میں ایشیا اس سا ساٹھی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ عالمی برادی کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھرپورٹ حجر دینا ہوگی کشمیر میں حالات سازگار بنانے کی ضرورت ہے انہیں نے واضح کر دیا کہ قام مطیدہ نے شوہد کے باوجود مسئلہ کشمیر پر کردار ادار نہیں کیا جگہ پہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال قام مطیدہ کی ناکامی ہے مارڈل کندیل بلوچ قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم وسیم کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا سنا دی ملتان کے سیشن کورٹ میں مارڈل کندیل بلوچ قتل کیس کی سماعت ہوئی جائج امران شفیم یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہ اس کی مرکزی ملزم اور کندیل بلوچ کے بھائی وسیم کو عمر قید کی سزا سنائی جائے کہ مفتی عبدالکوی سمیت دیگر نامزد ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا وزریعظم میں ززلہ سے جانبھاک افراد کے خاندان کو پانچ لاکھ امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے وزریعظم امران خان کے عدیت پر انڈی ایم اے نے جانبھاک ہونے والے حرف فرد کے خاندان کو پانچ لاکھ امداد دینے کا فیصلہ کیا تاہم زخمیوں اور املاق کے نقصانات کا درست تخمینہ لگا کر امدادی پیکج کا اعلان بات میں کیا جائے بغیر اجازت جنگلی حیات رکھنے کے کیس میں گلوکارہ رابی پیرزادہ کے وارٹ گرفتاری چاری کر دیے گئے لاہور کی مادر ٹاؤن کا چہری میں رابی پیرزادہ کے خلاف بغیر اجازت جنگلی حیات رکھنے کے کیس کی سماعت ہوئی جس میں گلوکارہ حدالتی حکم کے باوجود پیش نہ ہوئی گلوکارہ کے غیروجودگی میں ان کے قابل زمانت وارٹ گرفتاری چاری کر دیے گئے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں کچھ علاقائی خبریں سید والا رابی پول کے پار پھکتہ سڑک نا تمیر ہونے سے ایک کلومیٹر کا حصہ پرسلاح بن گیا سید والا نا تمیر شدہ سید والا رابی پول کی دوسری طرح ملابارہ کی حدود میں ایک کلومیٹر کا راستہ پھکتہ سڑک نا ہونے کی وجہ سے سید والا سے گزرنے والے ٹریفک ریت میں جنسنے کی وجہ سے عوام ساکتہ زیاد سے دو چار ہیں سید والا مقام پر دریا کے پیٹ میں ایک کلومیٹر کی سڑک نا بننے سے کروڑوں روپے کی لاغت سے نو تمیر شدہ دریا رابی کی پھکتہ پول کی افریت ختم ہو کر رہے گی مسافروں کوشتین مشکلات کا سامنا ہے ایلا علاقہ عوامی سماجی حلکوں نے حلکہ ایم این اے وفاقی وزیر داخلہ جہا شاہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا غلام مصطفہ نمہیندہ مشرق نیوز سید والا نمکانہ اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہے مشرق ٹی وی